نمشکار آپ سبھی کا شواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایجوکیشن اڈیکو پر جہاں آپ کو فیجیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹس کی ہر پرکار کی اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے دور آپ کو دی جاتی ہیں اسی کڑی میں آج آپ کو پتا ہے کہ ہریانہ میں پی جیٹی فیجیکل ایجوکیشن ایجٹیٹ کا ایکزام تھا اور پیپر کا لیول جو ہے میں نے فیجیکل ایجوکیشن کے پارٹ کو ضرور یہاں پر اپجر کر لیا ہے پیپر کا لیول بہت ہی جیادہ ایزی ہم پہ میرے کو لگا اور جس حساب سے پیپر دیا گیا ہے اس کی آنسور کی only physical education part کے میں لے کے آگیا ہوں جس میں ہم 60 questions کو جو ہے یہاں پہ physical education subject specific جو آئے تھے ان کو cover up کرنے والے ہیں اور last میں یہ بھی conclusion نکالیں گے کہ پیپر کا لیول کیا تھا کتنے questions یہاں پہ تھوڑے سے hard لگے ہیں اور باقی questions کس لیول کے تھے آپ خود بھی observe کر پاؤگے میں کوسس کروں گا 99% آپ کو accuracy کے ساتھ آنسور بتانے کہ جس question میں میرے کو تھوڑا بہت confusion لگے گا میں اس question کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہے part 4 physical education کا پہلا ایک question یہاں پہ تھا اچھے ویڈیو کو ڈیٹیل میں شروع کریں بھئی اس سے پہلے امیسا کی طرح ایک request میرے رہے تھی کہ چنل پہ پہلی بار visit کریں تو چنل کو subscribe کر کے bell icon کو press کر لیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کی physical education related update کبھی میں بھی نہیں ہوتی ہے تو اب ہم جو ہے شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے discussion میں تین لنک ہیں telegram channel کا لنک اس کو follow کر لیجئے instagram handle کا لنک اس کو follow کر لیجئے اس کے علاوہ جو physical education adapt کا لنک ہے اس کو بھی follow کر لیجئے اور یہ جو short question جو آپ کے سامنے اس میں سے 47 سے 48 questions ہم نے already youtube کے اوپر بھی discuss کر رکھیں تو بہت ہی direct question تھے کل اگر آپ کا tgt کا exam ہے تو وہ آپ کے لیے اور بھی تھوڑا سا میرے کو لگ رہا ہے کہ tgt کا exam آپ کو tough ملنے والا کیونکہ یہ rule board کا کچھ ایسا رہتا ہے کہ ایک paper آسان دے دیا تو دوسرا tough دیتے ہیں pgt کا hard دے دیتے ہیں تو tgt کا آسان دے دیتے ہیں ایسا کچھ ان کا sequence چلتا جہاں تک میران ہو باقی میں کہہ نہیں سکتا کہ paper کیسا رہے گا positive رہے تو پہلا کیونکہ آپ کی screen پہ کی لمبی جو ہڑیاں ہوتی ہیں وہ سریر میں کیا کام کرتے ہیں تو وہ liver کی طرح کام کرتے ہیں بہت ہی آسان کیونکہ اس کے بعد آپ سے ashtang یوک کو لے کے کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ body mind soul کو اگر آپ purify کرنا چاہتے تو کتنی stages ہوں گی تو دو stages ہوں گی میرے پاس ہے یہ ایک اور کا paper آپ دیکھ لینا اس کے بعد ہے anatomical name of thai bone تو آپ کو پتہ femur ہوتی ہے اس کے بعد ہے final event of dactylane event is always تو یہ پندرہ سو میٹر آپ کا final event dactylane کر رہتا ہے اس کے بعد ہے the meaning of samadhi in yoga is اگر آپ samadhi لگا رہے ہو یوگا میں تو اس کا کیا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بھئی self realization اس کے بعد ہے which minerals is needed to manufacture hemoglobin تو iron جو آپ کو hemoglobin بنانے میں آپ کی help کرتا ہے بھئی اس کے بعد ہے national sports day کب بنایا جاتا ہے 29 اگست کو بہت آسان question اس کے بعد مرڈ کا کب بھئی تو مرڈ کا کب آپ کا kiss related football سے بھئی vitamin k کس لیے ضروری ہے blood clotting کے لیے ضروری ہے sweatling cup kiss related تو یہ آپ کا table tennis related ہے بھئی اس کے بعد ہے large muscle contraction performed against a fixed or immobile resistance is known as تو یہ isometric contraction آپ کا کہلاتا ہے حالانکہ questions اکثر ایسا آتا ہے کی وہ کونسا muscle contraction ہوتا ہے جسے میں muscles کی length change نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اس بار تھوڑا سا کیوسن کو change گیا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا تھا woman volleyball net کی height تو 2.24 meter آپ کی ہوتی ہے اس کے بعد ہے which communicable disease is known as hydrophobia تو یہ rabies آپ کی ہوتی ہے اس کے بعد ہے راجگماری امرت core coaching scheme جو launch کی گئی تھی اس میں راجگماری امرت core دوارا تو وہ خود کس گیم کے کھلاڑی تھی بہت ہی famous question ہے tennis کی بھئی اس کے بعد olympic motor کو لے کے پوچھا گیا lts کا مطلب تو آپ کا higher اس کے بعد knee joint کیا ہے یہ uniaxial joint ہے صرف ایک direction میں کام کرتا بھئی فٹلیک method کس لیے کام آتا endurance کو improve کرنے کے لیے اس کے بعد indian olympic association cup بنی تو 1927 میں راجگماری امرت core coaching scheme کا launch کی گئی 1953 میں اس کے بعد the most idle formation of teaching skill is اگر آپ کوئی skill سکھا رہے ہو تو سب سے idle situation کیا ہوگی تو semi circle میں آپ سب سے بہتر طریقے سے سکھا پاؤ گے بھئی اس کے بعد what percentage of body fat make man obeys بھئی بہت ہی زیادہ question important ہے یہ بھی ہمارے لیے تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا ٹونٹی فائی پرشنٹ بھئی man کا یہاں پہ جی کر رہے تو ٹونٹی فائی پرشنٹ یا اس سے اوپر اس کے بعد ہے which fitness component is not considered as health related fitness تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا balance بھی health related fitness کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا کی کوئی انسان نہیں ہے تو balance اس میں سامل نہیں ہوتا بھئی اس کے بعد the person exercising is converting chemical energy into mechanical energy بھئی option تین یہاں پہ بالکل right ہو جائے گا ہم chemical energy کو کس میں convert کرتے ہیں mechanical میں بھئی ymca کب بنا 1920 میں بہت آسان کیوشن اس کے بعد ہے mass physical activity class are better organized by use of mass physical activity class آپ کس پرکار سے use کر سکتے ہو تو mass physical activity classes are better organized by use of تو یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا confusion ہے پہلے دو option کو لے کے بھئی میں بتا دوں آپ کو کیونکہ command سے بھی جو ہے آپ یہاں پہ handle کر سکتے ہیں ماملا اور demonstration سے بھی آپ handle کر سکتے ہیں تو command میرے کو زیادہ right answer یہاں پہ لگتا ہے demonstration سے بھی آپ چیزوں کو handle کر سکتے ہو لیکن physical activity mass اگر آپ کروا رہے تو command آپ زیادہ لوگوں کو better طریقے سے دے سکتے ہیں demonstration تو آپ خود دے رہے ہیں لیکن command کے دوارہ آپ زیادہ better طریقے سے guide گرش رکھتے ہیں i think بھئی دو بھی ہو سکتا لیکن میرے coding option ایک یہاں پہ write ہونا چاہیے اس کے بعد کون سا vitamin جو ہے water disoable ہے تو یہاں پہ vitamin b آ جائے گا بھئی اس کے بعد the one ATP consist of تو یہاں پہ write answer ہو جائے گا option chair one ado sign and three phosphate groups بھئی اس کے بعد next ہے the first commonwealth games جب 1930 میں وہ کہاں ہوئے تھے تو Hamilton میں ہوئے تھے بھئی option chair یہاں پہ write ہو جائے گا اس کے بعد ہے health is generally understood to be sound mind generally understood to be freedom from disease and deformities سادانت ہے یہ سمجھے جاتی ہے بھئی freedom from disease and deformities بھئی یہ ایک definition اٹھا رکھی ہے ایسے کیسے لیکن ایسی ہوتی نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامل ہوتی ہیں تو i think is concern 3 ہو سکتا ہے بھئی کیونکہ جہاں تک میں نے health کے بارے میں deeply پڑا ہے تو وہاں پہ یہ ایک ڈبلو اچو کی definition میں ایک لائن ہے کہ health is generally understood to be freedom from disease and deformities بٹ بٹ آ آ آ جاتا تو وہاں پہ پہ پھر جو ہے اور چیزوں کو سامل کیا جاتا ہے علانکہ option 2 بھی examiner نے کیسے آپ سے کیسے کو اٹھایا پتہ نہیں لیکن 2 اور 3 میں تھوڑا سا confusion ہے میں 3 کے ساتھ جانا چاہوں گا بھئی اس کے بعد ہے when is the solid gold medals were last given in the olympic 2012 یہاں پہ right answer ہوگا اس کے بعد ہے during contraction when muscle length of during muscle contraction when length of muscles increased is it is called تو یہ کیا کہہ لائے گا eccentric contraction بھئی جب muscle کا شاہی چھوٹا ہوتا 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 میں وہ تو concentric کہلاتا ہے muscle کی length یہاں پہ بڑھ رہی ہے تو کیا کہلائے گا eccentric contraction بھئی اس کے بعد the muscles cramp due to the deficiency of vitamin d اور calcium کی وجہ سے آتی ہیں تو option ایک اہاں پہ right ہو جائے گا اس کے بعد largest part human brain کا بہت ہی direct question تو cerebrum ہو جائے گا اس کے بعد ہے which of the following statement is false about ascorbic acid تو یہاں پہ right answer option چیار ہو جائے گا اس کے بعد پیری decubertin is awarded for تو یہ sportsmanship کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد the thyroid gland is situated at thyroid gland کہاں پہ situated ہوتی ہے تو یہ گلے میں آپ کی ہوتی ہے بھئی اس کے بعد the ability to do moment involving large number of muscles at a slow pace for prolonged period is card تو یہ کیا کہلائے گی بھئی آپ کی basic endurance option ایک یہاں پہ right آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد in sports psychology mental practice کیا کہلاتی تو یہ mental rehearsal آپ کے ایک پرکار سے کہلاتی ہے بھئی اس کے بعد skeletal muscle fascicles are covered by تو یہ کس کے دوارہ cover ہوتا ہے تو پیریم آئی سی ایم کے دوارہ بھی option تین بھئی اس کے بعد ballistic method کس لیے use کہہ جاتا ہے flexibility کے لیے اس کے بعد sit and reach test کی use کہہ جاتا ہے flexibility کے لیے اور اس کے بعد ہے the force resisting the relevant motion of surface sliding अंगे श्रीज जदर یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے friction भई घर्षन इसके बाद 4 गुणा 100 meter realization zone आपके 10 meter की होती है इसके बाद है which is not a symptoms of indicating toward overload to pleasant filling जो है आपकी overload की filling नहीं है बाकी सारी है तो option 4 यहां पे right हो इसके बाद ध्यांचंद वार्ड रतन खेल रतन वार्ड में कितना cash amount होता है तो 25 लाक भई इसके बाद 2024 summer olympic कहां पे होने तो perish में होने है इसके बाद है इसके बाद है which is defined as a motor procedure for tackling a motor task तो यह अपकी technique कहलाती है बाई option 2 इसके बाद है in which city the pull of gravity affect the most in sports performance Mexico बाई option 3 इसके बाद the instrument of recording the work done by muscles और group of muscle in loneliness तो यह कहलाएगा electromyography बाई इसके बाद energy containing organic chemical formed as result of incomplete breakdown of fat is called बाई यह question मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा मेरे लिए confusing आलंके answer इसका दो हो सकता ही थिंग लेकिन थोड़ा सा confusing है मेरे लिए मैं इसको option 2 के साथ छोड़ के जा रहा हूँ इसके बाद where is the first rental sports ministry of india established तो यह निव दिली में इसके बाद change in place or position of an object is called तो यह आपका क्या कहलाएगा motion बाई option 2 इसके बाद an injury to a ligament resulting from over stress is known as तो यह आपकी sprain कहला थी ligament की injury है sprain और अगर tendon का जिकर आएगा तो वहाँ पे injury होती strain भी इसके बाद basketball court का आपकास्ट आपसे dimension पूछा था तो basketball court का dimension कितना होता आपका तो यहाँ पे right answer हो जाएग option एक इसके बाद है 146 number question एक समय पे athlete बहुत सारे storage को लेता तो वो क्या कलाएगा वो staking कहला था वह तीन दिन पहले एक workshop group में discussion हो रही थी वहाँ पे मैंने option 2 right answer यहाँ पे बताया था और यह staking ही कहलाता है आज ही question paper में भी आ गया इसके बाद ability to maintain maximum speed for maximum possible duration or distance यह आपकी क्या कहलाती है भई 147 में हमारा right answer क्या हो जाएगा locomotor ability भई option 2 इसके बाद carbohydrate loading is effective for तो यह आपकी endurance performance more than 30 minutes ओके 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 और इंड़ कार्बाइड loading is effective for अक्सर हम यह पढ़ते है कि कार्बाइड loading कितनी पहले होनी चाहिए तो यहाँ पे option chair के साथ ही जाना चाहूँगा भई मैं इसके बाद है which of the following is not a test item of organ motor fitness test तो zigzag run भई option आपका क्या हो जाएगा option यहाँ पे आपका हो जाएगा zigzag run भई ठिक है इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं last question three second rules भई आपका पता आपको basketball के अंदर है तो यह आपके short questions थे और questions का level 2-3 questions को मैं छोड़ दूँ थोड़ा सा confusion हो सकते हैं और मैं 2 को भी नहीं मैं 5 questions को छोड़ दूँ तो 55 जो questions है 55 आपको invitation दे रहे थे कि अस्टेट करो और नोकरी बाव अभियान में आप सामिल हो सकते हैं physical education के level को देखते हुए मैं यह मानके चल लाओं जिस बचे ने ठीक ठाक तैरे की थी वो 50 पलस score हर हाल में इस paper में करेगा और अगर आज भी आप 50 पलस नहीं पहुँच पा रहे हैं तो फिर physical education में आपको 50 पलस score करने के लिए भी और ज़्यादा आसान आपको paper देने की बहुत सारे questions बहुत ही ज़्यादा direct हैं तो इस paper में मैं 55 पलस आपके score की उमीद करता हूँ इतने ज़्यादा direct question कभी भी paper में नहीं आते हैं इस दोर में वरतमान दोर की मैं बात करा हूँ तो इस से आशान चीजे नहीं हो सकती और इस paper को देखते हूँ आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार थोड़ी सी fight चाती है भरती के अंदर की candidate बढ़ें भई अगर यहाँ आप 50 पलस score करें तो easily आपका stat हो जाएगा मेरे को यह नहीं पता कि psychology किस level के आई थी वो देखना पड़ेगा बाकी subject किस level के थे लेकिन physical को देखते वे level बहुत ही आसान रखा था आपका subject का level 2017 से पहले जो stat आते थे या मैं कहूँ 2015 से पहले जिस level के stat आते थे वैसा ही कुछ stat जो है इनोंने दिया है तो अब मेरे को बाकी नहीं पता कि हरियाना जी कि आपका math reasoning किस level का रहा और वहाँ पे आपकी कैसी performance रही होगी लेकिन overall देखा जाए तो यहाँ पे paper के level को देखते हूं मैं कह सकता हूं कि आप easily कर देंगे stat को अगर आपने ठीक ठाक तैर इस बार की होगी तो बाकी देखते हैं wish you all the best और उमीद करता हूं कि कल का paper आपका और भी ज़्यादा बहतर हो पाएगा अगर आज का paper अच्छा हो तो उससे एक अच्छा motion बनता है भई ठीक है तो अभी के लिए studio में इतना ही वीडियो का अपने last तक देखा इसके लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद कल के answer की के साथ भी हम आजिर होंगे लेकिन हो सकता उसमें थोड़ी सी देरी हो जाए लेकिन ओर ओल देखा जाए तो paper ठीक ठाक फिलाल मेरे को लग रहा है psychology को मेरे को पढ़ना पड़ेगा कि किस level की रही होगी लेकिन मैं अगर paper में बैठता तो पका मैं 55 के लगबग physical education में score जरूर कर देता लेकिन किनी कारणों से मैं paper में बैठ नहीं पाया तो उसका मेरे को जरूर तकलीफ रहेगी आज के paper में मैं जरूर बैठना पसंद करता है क्योंकि मेरा physical education में best score निकल कि आता है क्या on bound मेरा रहा है तो आज कुछ और बेहतर साहिद में कर पाता भई ठीक है तो धन्यवाद आपका